بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکوید مامر پرنسز کی جانب سے دنیا بھر میں سب دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام ویلکم خوش آمدید کلک پر آل کر دیں اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں ہمارے ہاتھوں میں ذائقہ دیں آمین اللہ ہم آمین جارب العالمین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار زبردست میٹھے کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں آپ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑتی لیکن اگر آپ اس کو دعوت میں بنائے تو آپ کی دعوت کو اور بھی چار چاند لگ جائیں گی تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں دیکھنے اس کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کوئی کھلا باول جو تھوڑے ڈیپ بھی ہو جس میں ہم بیٹ کر سکیں ساتھ ہی میں نے لی ہے آئس کریم میں بنا رہی ہیں دو لیٹر آئس کریم کا اب جتنے چاہیں زیادہ یہ کم کر سکتے ہیں اپنے حساب سے میں نے آئس کریم یوز کر رہی ہوں یہ پستہ اور کاجو ہے آپ ساہیں تو کوئی بھی آئس کریم فلیور جو آپ کے گھر میں شوق سے کھا جاتا ہے اسی کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ پاس رول نہیں ہے اس کو استعمال سے دس سے پندرہ منٹ پہلے آپ نے باہر رکھ دینا تاکہ ہلکی سی میلٹ ہو جائے بہت میلٹ نہیں کرنا آپ نے ساتھ ہی میں نے لی ہے فائف انڈر ایمل فل فیٹ ویپنگ کریم لی ہے چینی ایڈ کی تھی جبکہ وہ کلپ میں اس کا شوٹ کرنا بہول گئی تھی ساتھ ہی ہم نے ہینڈ پیٹر لینا ہے اور اس کو اپنے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے چینی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ مجھو بہت زیادہ میٹھا نہیں پسند اس لیے میں نے چینی تھوڑی ہی آئٹ کی ہے اچھے سے دیکھیں آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ فلفی ہو جائے تو یہ ویپنگ کریم کو آپ نے ضرور فریزر میں رکھے بیٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ بہت جلدی فلفی ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی پھر جیسے دیکھیں یہ فلفی ہو گئی ہے تو اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے بیٹوں کو نکال کے سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں نیکس جو ہم اس میں ایڈ کریں گے آن لی کے دیکھیں اس میں تین چیزیں ڈلتی ہیں بہت مزے کا میٹھا بنتا ہے دو کین میں نے لیا ہے فروٹ کوکٹیل کے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر جو سیرپ ہوتا ہے وہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم فیش کر دیں گے سیرپ کو آپ نے نکال کے آن لی جو ہے فروٹس وہی ایڈ کرنے ہیں سیرپ اس طرح سے میں نے نکال لیا میں دو کین ایڈ کر رہی ہوں اپنے حساب سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ پاسٹ رول دیں ہیں سیمپلی آپ نے اس کو مکس کر لینا اور مکس کرنے کے بعد جس بھی باؤل کے اندر آپ اس کو سرب کرنا چاہتے ہیں اسی میں آپ اس کو فریز کر لیں کیونکہ میں دعوت کے لیے بنا رہی ہی تو اس باؤل کے اندر میں نے اس کو سرب کرنا تو اسی لیے اسی کے اندر میں نے نکال لیا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے فریز نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے کور کر کے کرنا ہے ورنہ اس کے اندر آئس جو ہے کریسٹل سے بن جائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے میرے پاس اس کا ڈھکا نہیں تھا تو میں نے اس کو پلاسٹک ریپ لگا کے یا اس کا ڈھکا نہیں ہو تو اس کے ساتھ آپ نے کور کر کے پھر آپ نے اس کو افٹریزر میں رکھنا ہے منیمم اس کو تین گھنٹے کے لئے رکھیں اگر زیادہ بھی رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سرف کرنے سے پہلے تھوڑی یہ نکال کے باہر رکھتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو نرٹس یہ ٹوٹی فروٹی کے ساتھ اس طرح سے گانش کر سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ مزے کی ہے تو چلیں اب سمپلی اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ ہارٹ نہیں جمع ہوئی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ چمر سے نکل جاتی ہے دیکھیں اس کو میں نے ہلکا سے اس طرح سے چمر سے تھوڑا سے اس کا ڈیزائننگ کر دی ہے یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزے کی تھی یہ میں نے دعوت میں بنائی تھی تقریب میں دو اڈھائی سال پہلے اور سب نے بہت تاریف کی تھی بہت ہی ڈیفرنٹ سا میٹھا آپ نے بنائی اور مجھے سب کو میں کہہ رہی تھی دیکھیں اس میں بہت کم محنت ہوتی ہے اور آپ باقی ہے سب کو بہت پسند آیا تھا اس کی ویڈیو مجھے اپلوڈ کرنے کا موقع نہیں ملا تو فائنلی آج میں نے ڈیسائیڈ گیا کہ میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں سمر بھی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیں اور انجوائی کریں اور اس کے لئے آپ چاہیں تو ہر دفعہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹلیور کی آئس کریم گیوز کرتے ہیں میں بھی اس طرح سے کرتی ہوں کہ ہر دفعہ ڈیفرنڈ ٹلیور کی آئس کریم گیوز کر لیتی ہوں لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ کاجو اور پستے والی آئس کریم میں جب بناتی ہیں تو زیادہ پسند کی جاتی ہے تو چلیں آپ بھی بنائیں اور اپنی قیمتی رائے کا عصار ضرور کیجئے گا میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سیمپل سی یمی سی اور کوک سی ریس پر یقیناً بہت اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز اس کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دل کھول کر فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کرنے میں کنجوسی ملکل نہیں کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک ضرور دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو ضرور سسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنے اسے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناہوں کے ساتھ رب رکھا always remember guys homemade and fresh is the best keep watching cook with mom and princess for more yummy healthy جی چیز